صرف مرچ ڈسٹرکٹس نہیں پریفیرل ڈسٹرکٹس میں وہ ہسپٹلز جن پہ ہم نے بہت سا پیسہ خرچ کیا ہے وہ ساری جو ہے وہ کوالٹی سروس دینا شروع کر دیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہم اگلے سال کے اندر جہاں تک ممکن ہو ہم سکیل اپ کریں بہت بہت شکریہ جی آج چیف منسٹر صاحب کے ساتھ میٹنگ ہے میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو میڈیکل ایکسپیٹیز ہے وہ یہ کہتی ہے کہ دیکھیں جب ایک ایک وائرس میوٹیٹ کرتا ہے اور اس کی میوٹیشن جو ہے وہ زیادہ انفیکٹیو ہوتی ہے تو اس ورزن نے ٹیک آور تو کرنا ہوتا ہے اومکرون کے کیسز بڑھیں گے آئی تینک اس میں کوئی شک نہیں جیسے کراچی میں جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں فیلال یہاں پہ نہیں ہے فیلال یہاں پہ اوورال نمبر ابھی بھی بڑا کم ہے کیونکہ ہمارے پاس جو پوزیٹیوٹی اور جو ڈیلی کیسز آ رہی ہیں وہ ابھی بھی تیس چالیس پچاس ساٹھ آ رہے لیکن آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ جب ایک بار کراچی کی پوزیٹیوٹی پندرہ پرسنٹ ہے لاہور کی جو ہے وہ چار پانچ پرسنٹ انکریز ہونا شروع ہو گئی ہے تو وہ یہاں بھی انکریز ہوگی ہم اپنی تیاری جو ہے وہ کنسسٹنٹلی ریویو کریں گے جو خوشائین بات یہ ہے ہیلتھ سسٹم کے لحاظ سے وہ یہ کہ ہماری کپیسٹی ہر ویو میں چار ویوز جو ہیں وہ گزری ہیں ہم نے بہتر کیے اپنے سسٹمز بہتر کیے اپنے غلطیوں سے جو ہے وہ سیکھا ہے اور ابھی تک جو ہے وہ ہسپٹل میں ہسپٹلز پہ جو لوڈ ہے وہ پہلے ویویف کے اختتام کے بعد سب سے کم ہے میرے خیال میں ٹوٹل ہسپٹلز میں ہمارے پیشنٹس میں صبح دیکھ رہا تھا ابھی کوئی کتنی ترٹی سا ہاں ٹوٹل اگر آپ جو لو فلو کپیسٹی پہ بھی دیکھیں سو یا سو سے کم آہ اوورال جو ہے وہ ہیں تو اور جو ہماری کپیسٹی ہے وہ ابھی کوئی دو ہزار پلس آہ بیڈز کی جو ہے وہ ہے کرٹیکل کی جو ہے وہ میں کہہ رہا ہوں اور اس سے بھی ہم جب آہ ہوتی ہے ہم نے تھرو دو ویوز جو ہے وہ کنورٹ کی ہے اس میں جو ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ جو ہم نے اپنی ساٹھ پرسنٹ پاپیولیشن کو ویکسنیٹ کیا کہ ہماری جو باقی پاپیولیشن ہے زیادہ رسک انہی کو ہے جو ویکسنیٹڈ نہیں ہوں گے اور اس میں ہماری آہ ویکسنیشن آہ جو ایفٹ ہے اس میں ہی ہم ابھی چیف منسٹر صاحب سے بات کریں گے کیونکہ جو وہ لوگ تھے جو ویلنگلی ویکسنیٹ ہونا چاہتے تھے وہ تو ویکسنیٹ ہو گئے ابھی ان لوگوں کو کنونس کرنا ہے جن کے شاید آہ دماغ میں کوئی شکوک تھے جو کہ آہ اتنے ویلنگلی ویکسنیٹ نہیں ہونا چاہتے تھے اور اس میں میں آپ کی ہیلپ اور سپورٹ کی بھی جو ہے وہ آہ گزارش کروں گا کیونکہ باقی تو انشاءاللہ ہم آمیکرون ویرینٹ سے ڈیل کر لیں گے جو آہ گلوبل ڈیٹا آ رہا ہے اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ کیسز اس میں زیادہ آتے جو ہسپٹلز کو کنورجن ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے البتہ جب کیسز بہت زیادہ ہو جاتے تو پھر ابھی ویسٹن سسٹمز پہ بھی ہسپٹل سسٹمز پہ آہ پریشر آ رہا ہے لیکن ہم نے اب صرف اگر آہ سنسبلی کام لینا تو اپنے ویکسنیشن ایفٹ پہ فوکس کرنا ہے اور ایک بار پھر کیونکہ ہر دو تین مہینے بعد ہم تھوڑا سا لائٹلی لینا شروع کر دیتے ہیں اس ویکسنیشن پہ دوبارہ فوکس کر کے کوشش کرنی ہے کہ ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں جو ویکسنیشن نہیں کر رہے گے وہ ویکسنیشن کر لیں اپنا دوسرا ڈوز لے لیں یا وہ لوگ جو وہ جانتے ہیں جنہوں نے ویکسنیشن نہیں کیا کہ ان کو وہ ویکسنیشن کا کہیں سر یہ بتائیں کہ یہ تو آپ لوگوں نے معایدہ کیا ہے اس میں معایدہ کی تعلیہ ہے کہ دو آپ ان کے ساتھ اداری کام کریں گے ان کے ساتھ آپ معایدہ کیا ہے انجیو کریکٹر ان کو آپ اخراجات بھی دیں گے ان کو آپ ناقع بھی دیں گے اور ان کو جو ہے بقاعدہ یعنی کے فنڈ درم انجیز تو آپ کا آج سالوں کی جو اصلاحات کا جو نعرہ تھا اس میں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ خود اپنے یعنی اداروں کو خود بیتر پیناتے ہیں لیکن بلکل غلط ہم فنڈ سارے ہسپٹلز کو دیتے ہیں یہ ضروری قویسٹن ٹھیک ہے جو دیکھیں یہ ایک چھوٹا تو اور اس کے ساتھ شامل کریں ایک یا آپ جواب دے دیں گے کچھ ایسے بھی ادارے آئیں جن کی منیجمنٹ کا کوئی تجربہ نہیں ہے یعنی ان کی ریپروڈکٹر ہیلپ ہے اس میں یا وہ منفکچر تھے یا وہ بائر تھے سیلر تھے میڈیسن کے تو ان کو بھی اس میں ٹیکنیکل جو ہے سپورٹس آپ نے دیئے یا دوسرے دیئے اس میں ان کو جو ہے آپ لوگ نے اورک کیا تو اس میں بھی تھوڑا تو بتائیں اسی کے ساتھ کے لیے پشاور میں وزیر سیحت خیبر پختون خواہ تیمور سلیم چھکڑا نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ سیحت کے حوالے سے اپنی کارکردگی بہتر بنا رہے ہیں کرونا کیسز یہاں کم ہیں ویکسنیشن انتہائی ضروری ہے